بچوں کی جوائننگ کرے گی جب تک آپ ایک لائن نہیں دیں گے تب تک بچوں کے من میں یہ سنکار رہے گی تب تک وہ اپنے جیون کے لیے جینا چاہے گا اپنے ادھکار کے لیے مرنا چاہے گا آپ اس کے بھوشت کے ساتھ لگاتار چالیس سال اور نردر موگی کے آنے کے بعد لگاتار آٹھ سال آپ نے اس دیش کے یوہوں کی زندگی کو سمافت کرنے کا اپنے قسم کھا لیے اور ہم لوگوں نے بھی پھرتک گیا لیے ہیں جب تک یوہ اور چھاتروں کی زندگی کو سمافت کرنے والوں کو میٹا نہیں دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھے لڑائی آرپار کی ہوگی ہم ہنسا کا سارا نہیں لیں گے لیکن ہم لڑیں گے ہم جھگیں گے نہیں آپ ہمیں دڑائیے نہیں ہم درنے والے نہیں ہیں ہم مرنے والوں میں سے یہ لڑائی سوٹہ کرانتی کا سوروپ لیا ہے یوہوں نے پہلی بار جاتی دھر مجھب سے نکلنے کی کوشش کیا پہلی بار پانچ سو روپیے پر نہیں بکے پہلی بار سراب پر نہیں بکے یوہوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دھر میری آجادی کو سمافت کرتا ہے جاتی میرے جینے کے طریقے کو سمافت کرتا ہے ہمیں یوبا ہونا پڑے گا ہمیں اپنے بھوست کی چنتہ کرنی ہوگی اس کے سکھک پر کیس کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پپو یادب پر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں میں تیار ہوں آپ ایک لاٹھی چلائیں گے ایک گولی تو پہلی گولی پپو یادب کے سینے میں ہوگی آپ آپ اس بات کو سمجھیں اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سکھک پر سے کیس واپس لیں آپ بچوں کے عدکار کو سانتی پڑیا ہے آواز دینے دیں اور سکھک پر آپ نے کیس کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پہلا وقتی ہوگا پپو یادب سرک پر اتر کر اپنی گرفتاری بھی دے گا اور آپ کے خلاف بھگاوت کی تیاری بھی کرے گا یادی آپ کیس واپس نہیں لیے تو پپو یادب تیار ہے دیل دانے کو ہمت ہے تو گرفتار کر کے دیں